بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ ستمبر دوہزار اکیس بروز بود سعودی عرب کا تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی حتمت میں حاضر ہوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے راہ چلتی دو لڑکیوں کو کچلنے والا شہری گرفتار قسیم پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر کاروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے دو لڑکیوں کو اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا سعودی پریسیجنسی کے مطابق قسیم ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹینٹ بدر السہبانی نے کہا کہ مذکورہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے انہوں نے کہا کہ واقعہ قسیم شہر کے ایک رہائشی محلے کا ہے جہاں دو لڑکیاں واق کر رہی تھیں کہ مذکورہ شخص تیز رفتاری میں آ کر دونوں کو کچل کر اسی رفتار میں آگے بڑھ جاتا ہے پولیس کے مطابق بعد ازام معلوم ہوا کہ جو گاڑی وہ چلا رہا تھا وہ بھی چوری کی ہے اس نے سٹارٹ حالت میں کھڑی گاڑی چوری کر لی تھی ترجمان نے کہا کہ مذکورہ شخص سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے دھوپ میں کارکونوں سے کام لینے کی پابندی آج سے ختم دھوپ میں ورکر سے کام لینے کی پابندی آج بدھ کو ختم ہو گئی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت ہیمن ریسورسز نے کہا کہ پندرہ جون سے نافذ فیصلے پر عمل درامت کا آج آخری دن ہے واضح رہے کہ گرمی کی شدت کے باعث وزارت نے دوپہر بارہ وجہ سے تین بجے تک دھوپ میں ورکر سے کام لینے پر پابندی آئدکار رکھی تھی وزارت نے خلاف ورزی پر کئی اداروں کے خلاف جرمانے بھی کیے وزارت نے کہا کہ دوپ میں کام کرنے والے ملازموں کو پابندی ہٹانے کے بعد بھی ریائت دی جائے گی انہیں کام کے لیے محفوظ محول فراہم کیا جائے اور ان کے لیے مناسب ڈیوٹی اوقات متعین کیے جائیں ابہا ائرپورٹ پر حملے کی کوشش ناکام اتحادی افواج ہیں ابہا ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی اتحادی افواج نے کہا کہ بدھ کو ہوتیوں کی جانب سے ابہا ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اطلاع ملتے ہی سعودی فضائیہ نے جوابی کاروائی کی اور دھماکہ خیز مواد سلیس ڈرون کو مار گرائیا اتحادی افواج نے کہا کہ ڈرون فضائیہ میں مار گرانے سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ان مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے سعودی عرب کی شہری آبادی سرکاری تنصیبات اور نیجی املا کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کرنل تلکی علمارکی کا کہنا تھا کہ تحادی افواج ان تمام مجرمانہ اقدامات پر جوابی کاروائی کا حق محفوظ رکھتی ہیں مسجد نبوی شریف میں فرض نمازوں کے لیے اجازت نامہ ضروری نہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ مسجد نبوی میں فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ ضروری نہیں بلکہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازمی ہے وزارت حج عمرہ نے بیان میں مزید کہا کہ صلاة و سلام پیش کرنے اور روزہ شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی ضروری ہے وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے جانے والوں سے توقعنا ایپ پر سٹیٹس دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے جو لوگ ویکسین کی دونوں خوراکیں لیے ہوں یا کرونا وائرس سے صحتیاب ہو چکے ہوں یا پہلی خوراک لے کر چودہ دن گزار چکے ہوں ایسے ظاہرین کو مسجد نبوی میں نماز کی اجازت ہوتی ہے ان سے الگ سے اجازت نامہ طلب نہیں کیا جاتا چھٹی کے دوران کمپنی نے حساب کر دیا خروج نہیں لگایا دوبارہ سعودی عرب کس طرح جایا جائے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اکامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے کفیل اور ورکر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں اور ان سے آگاہی ضروری ہے ایک شخص کا سوال تھا کہ سعودی عرب سے چھٹی آئے ہوئے 18 مہینے ہو گئے دوبارہ کمپنی نے نہیں بلایا حساب ہی دے دیا لیکن خروج نہیں لگایا دوبارہ سعودی عرب کیسے جا سکتا ہوں اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ خروج اودہ کے قانون کی خلاورزی پر سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے لوگ جو خروج اودہ کے قانون کی خلاورزی کے سبب بلیک لسٹ ہوں وہ ممنوعہ مدت کے دوران صرف اپنے کفیل کے دوسرے ویزے پر ہی آ سکتے ہیں واضح رہے جو افراد موجودہ کرونا حالات میں چھٹی پر گئے اور سفری پابندی والے ممالک اکامہ ہولڈرز کے لیے اہوان شاہی کی جانب سے خصوصی ریائت دیتے ہوئے ان کے اکامے اور خروج اودہ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیق کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اس لیے ایسے لوگ پروازیں بحال ہونے پار سعودی عرب آ سکتے ہیں سفری قانون کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ سعودی عرب سے چھٹی پر جانے کے لیے کیا تین ڈوز لینا ہوں گی اس بارے میں قانون کے مطابق وہ افراد جو سعودی عرب سے سفر کرنے کے خواہش ماند ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں ویکسین کی دو خوراکیں لی ہوں یاد رہے کہ تیسری خوراک کے بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا البتہ مخصوص بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو احتیاطی طور پر کہا گیا ہے کہ انہیں ویکسین کی تیسری خوراک لگائی جا سکتی ہے وزارت سہت کی جانب سے عام لوگوں کے لیے ویکسین کی تیسری خوراک کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے ساحلی مقامات آج گرد آلود ہواوں کی لپیٹ میں ہوں گے محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ بدھ کو گرد آلود تیز ہواوں کی وجہ سے بورہ احمر کے ساحلی مقامات پر حد نظر محدود ہو جائے گی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جزان اسیر اور باہا کے بالائی مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے خراب موسم کا دائرہ مقام کرمہ کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا بیان میں قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو سعودی عرب بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت بیالی سنٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت تیرہ سنٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے میڈیکل بائیو ٹیکنالوجی سے کرونا وائرس سے نمٹنے میں مدد بھی لی سعودی وزیر سہت ڈاکٹر توفیق الربی نے کہا کہ میڈیکل بائیو ٹیکنالوجی نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے بدولت کرونا کی تیزی کے ساتھ تشخیص اور ویکسین کی تیاری میں مدد ملی وزیر سہت نے منگل کو ریاض میڈیکل ٹیکنالوجی ٹونٹی ٹونٹی ون سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا میڈیکل بائیو ٹیکنالوجی کے کامیاب استعمال کی پہلی مثال انسولین کی صورت میں ریکارڈ پر آئی انہوں نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی امراض کی تشخیص اور جنیاتی علاج میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے اس نے بیماریوں سے نمٹنے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ایسی بیماریاں جن کی تشخیص نہیں ہو پاتی تھی یا جن کا علاج ناممکن مانا جا رہا تھا بائیو ٹیکنالوجی کے بدولت تشخیص بھی ممکن ہوئی اور علاج بھی یاد رہے کہ ریاض انٹرنیشنل میڈیکل ٹیکنالوجی ورچول سربراہ کانفرنس دوہزار اکیس ہو رہی ہے اس کا انتظام کنگ عبداللہ انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر کے مارک نے کیا کانفرنس کی سپرستی ولی احد کر رہے ہیں کانفرنس میں پچاس سے زیادہ بین لقوامی ماہرین شریک ہیں سعودی خاتون نے بزرگوں کے لیے وضو کا آلہ اجاد کر لیا ایک سعودی خاتون نے بوڑے اور معذور افراد کی سہولت کے لیے وضو کا آلہ اجاد کر لیا اجاد شدہ آلے کو سعودی وورڈ برائک کاپی رائٹ میں اندراج کرا لیا گیا سعودی خاتون رولا بکر نے آلہ اخباریاں ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وضو کا نیا آلہ بوڑے بزرگ اور معذور افراد کے لیے بہت مفید ہوگا اس سے انہیں پیر دھونے میں بہت آسانی ہوگی اس سے پانی کا زیاہ بھی بہت کم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آلے میں دو ٹوٹیاں ہیں ایک ٹوٹی اوپر کی ہے جس سے ہاتھ مو دھوئے جا سکتے ہیں جبکہ ایک ٹوٹی نیچے ہے جس سے پیر دھوئے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس آلے میں وضو کے آزا خوش کرنے کی بھی سہولت موجود ہے خاتون نے کہا کہ آلہ اجاد کر کے اسے تیار کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگا میری خواہش ہے کہ یہ آلہ ہر وزرگ اور معذور شخص کے لیے دستیاب ہو اور اسے خیراتی تنظیموں کی سرپرستی حاصل ہو جائے آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ سٹوڈیو